بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں پھر سے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ٹپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہیں ان ٹپس کو آپ یوز کریں گے تو اپنے ہزاروں روپے بچا لیں گے سبھی ٹپس بہت ہی آسان ہیں اور جتنا زیادہ یہ آسان ہیں اتنی ہی زیادہ فائدہ مند بھی تو ہر ایک ٹپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے آخر تک گوھر سے دیکھیں اور چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میری خوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں ایسی چین بہت ہی کم قیمت میں بزار سے مل جاتی ہے تقریباً دس یا پندہ روپے سے زیادہ کی یہ نہیں ہوگی اور بہت سے گھروں میں تو یہ بیکار سی پڑی ہوتی ہے لیکن اس بیکار سی زپ سے آپ بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے زپ کو ایسے کھولیں اب بس تقریباً ایک ہنچ تک اس کا ایک سائٹ پھول کریں اور پھر اس پر سلائی کر لیں اب زپ کا ایک سائٹ گھوماتے ہوئے بھی آرام آرام سی سلائی کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اب اس پر سیدھی سلائی کرتے ہوئے انڈ تک لائیں اور زپ کو دونوں سائٹ فال کر کے بھی سلائی کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اب کچھ اس طرح کی زپ آپ کے پاس بنے گی اور یہ صرف زپ ہی نہیں بلکہ نننا منا اور پیارا سا پاؤش بھی ہے کیونکہ جب آپ اسے گھما کر زپ بند کرتے جائیں گے تو یہ کیوٹ سا چھوٹا سا پاؤش بن جائے گا اور آپ اس میں اپنی چھوٹی موٹی چیز رکھ لیں جیسے کہ سلائی ادھرنے والا یا اپنی انگھوٹیاں یا آپ اس میں بٹن بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈھونڈنے پر ملتے بھی نہیں تو آپ انہیں بھی اس میں سیف کر سکتے ہیں تو یہ کیوٹ سی ننی مونی سیٹی پسند آئی ہو تو اپنے جیسا کیوٹ سا کمنٹ سرور کیجئے گا سلائی والے ڈبے میں ایک ساتھ بہت سارے دھاگے والی ریلز رکھی ہو تو ان کے دھاگے اُلج جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ ریل کے اوپر کسی بھی چھوڑی سے کٹ لگا دیں اب دھاگے کو اس میں اٹھکا دیں اور پھر اس کو آرام سے رکھ دیں اور ایسا آپ ساری ریلوں کے ساتھ کریں گے تو اس طرح ان کے دھاگے ایک دوسرے سے اُلجھیں گے بھی نہیں اور آپ کو بوقتے ضرورت ان کے سیرے بھی آسانی سے مل جائیں گے یہ دیکھیں ریلز کتنی بھی آگے پیچھے ہو جائیں ان کے دھاگے آپس میں نہیں اُلجھیں گے تو آپ کو یہ والی ٹپ بھی اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شاید ہی ایسا کوئی گھر ہو جہاں پیاس کا استعمال نہ ہوتا ہو کیونکہ کھانوں میں ذائقہ بڑھانا ہو تو پیاس کا استعمال کیا جاتا ہے اور سلاد میں بھی اگر پیاس نہ ہو تو سلاد کا بھی مزہ نہیں آتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں بلکل بارک پیاس کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم چھوڑی سے پیاس کاٹتے ہیں تو تھوڑی موٹی کاٹتی ہے تو بارک پیاس کاٹنے کے لیے ایک پیلر لینے اب اس سے پیاس کو کاٹیں تو بہت بارک پیاس کاٹ جائے گی یہ دیکھیں کتنی بارک پیاس کاٹی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹیپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ